بھارت میں گیارہ پاکستانی ہندووں کے قتل کے خلاف ہندو برادری سراپہ احتجاج ہے بڑی تعداد اسلام آباد منسٹرز انکلیف پہنچ گئی واپس جانے کے لیے نہیں آئے مطالبات منوا کر ہی جائیں گے شرکاں نے واضح کر دیا وقت آ گیا بھارت کو حساب دینا پڑے گا پرمن احتجاج حق ہے رہنما پی ٹی آئی رمیش کمار برس پڑے فواد چودری بھی احتجاج میں شریک ہوئے کہا دہشت گرد موڈی نے گیارہ ہندووں کو بے دردی سے قتل کیا بھارت کا رویہ نامناسب تحقیقات ہر صورت ہونی چاہیں توت پور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے ایک ڈیڈ باڈیز ملی ہیں یہ پاکستان کے شہریز ہیں صرف یہ کہ وہ ہندوستان جا کے رہے ہیں اس سے ان کا پاکستان سے رشتہ ختم نہیں ہوتا ہندوستان کی حکومت کو اس کے اوپر مکمل تحقیقات کرنی چاہیے تمام ہندوستان کے اس وقت ہمسایہ ممالک ہیں وہ نرندر موڈی حکومت کی جو اس وقت شیطانیاں ہیں جو کاروائیاں ہیں ان سے متاثر ہیں اور پورا اقوام عالم اس وقت ہندوستان کی قیادت کے رویے سے پریشان ہے جو ایک ہندو میجارٹی کنٹری ہے جو ماضی میں سیکیولر تھا اس نے اپنی آئیڈیالوجی کو چینج کر دیا ہے ایک سیکیولرزم کو کوشن مارک کرنے کے لیے سٹیزن ایکٹ پاس کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آٹھ سال سے لوگ جو رہتے ہیں ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی مگر ان کو جاسوسی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جب وہ جاسوسی میں استعمال نہیں ہوتی ہیں تو ان کا مرڈر کیا جاتا ہے یہاں پہ لوگ میرے تب تک موجود رہیں گے جب تک یہ ایف آئر کی کاپی انویسٹیگیشن اور پاکستان ایم بی سی کو ایکسیس ان خاندان سے نہیں دیا جاتا ساڑھے چار سو دنوں سے ایک انسان کشمیریوں کا اس طریقے سے آواد بند کرنا انہاں قوم اتدا کی ریزولیشن کیسے ڈیوی ایٹ کرنا جو آپ نے خود کرائی ہو اب تو وقت آگیا ہے ہمیں سمجھوتا ایکسپریس کا بھی حساب لینا چاہیے موسیقی